اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اس وقت آپ نے فرمایا جب لوگ سوال آپ سے کرتے تو آپ ان کو جواب جب دیتے تھے تو اس جواب میں خدا نہ خاستہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو دوسرے دن کوئی آپ کو بتا دیتا کہ اس میں یہ غلطی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ امام محترم وہ سن لیتے اور پھر اس کے بعد فرماتے کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے اور میرا قول غلط بھی ہو سکتا ہے تو لہذا تم میرے قول میں فنظرو فی غور کیا کرو نظرہ فی کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا تو فنظرو فی قولی میری بات میں میرے قول میں غور کیا کرو فَكُلُّ مَا وَعْفَقَ الْكِتَابَ وَسُنَّةَ فَخُضُوهُ تو میری ہر وہ بات جو کتاب اللہ اور سنت سے موافقت کرتی ہو یعنی اس سے ملتی جلتی ہو اس کو لے لیا کرو وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَتْرُكُوهُ اور جو بات کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کے مطابق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو اب یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں بڑے بڑے اہمہ ہیں یعنی معمولی عالم نہیں ہیں بہت بڑے امام ہیں وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی بھول ہو جاتی ہے ہم بھی بعض اوقات مسئلہ بتاتے ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی یاد نہیں آتی تو دوسرے دوست چوتھے روز یاد آ جاتی ہے یا کوئی عالم ہمیں یاد دلا دیتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ہمیں یاد دلا دیتا ہے یا کتاب پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے وقت یاد آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے آج غلطی ہو گئی تو کل کو ہم صحیح مسئلہ بتا سکتے ہیں یا آج جو مسئلہ بتایا کل کو ہم اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں تو اعتراف کر دیں تو لہذا اپنی بات کے بارے میں وہ اتنی آجزانہ طریقے سے تسلیم کرتے ہیں کہ جو بات ہماری کتاب اللہ کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق اس کو لے لو اور جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو سیدھا سا اصول ہے اور اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ ان کی توہین ہے یا وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اگر ایسا اعتراف کر لیں تو ہمارا گراف نیچے آ جائے گا ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے پھر اسی طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے امام ہے آپ جانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور مالک کی طرف مالکی اور امام شافی کی طرف شافی اب شافی جانا وہ کیا کہتے ہیں عنیش شافعی رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہو کانا یقولو وہ کہا کرتے تھے اذا وجدتم فی کتابی جب تم پاؤ میری کتاب میں یعنی میری لکھی کتابیں جو ہیں ان میں جب تم پاؤ خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اگر میری کتاب میں کچھ پاؤ تو فقولو بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تم کہا کرو میری بات پھر نہ کہا کرو کیونکہ میری بات تو خلاف سنت ہے وَدَعُوا مَا قُلْتُو اور جو کچھ میں نے کہا ہوتا ہے اس کو تم چھوڑ دو اس لئے کہ میری بات کے کوئی اہمیت نہیں میں نہ اللہ کا رسول ہوں ٹھیک ہے ایک علم ہے میرے پاس لیکن اس علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وحی ہے یا میں نے جو کہا ہے بس پتھر پہ لکیر ہے نہیں اس کو چھوڑ دو بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو وہ لے لو وَفِی رِوَایتِنَ اور ایک رِوَایتِ میں یوں انہوں نے یوں فرمائے فَاتَّبِعُوْهَا کہ تم سنت رسول کی پیروی کیا کرو پھر وَلَا تَلْتَفِتُوا اِلَا قَوْلِ اَحَدٍ اور نَمُتَوَجْهُوَا کرو کسی کے بھی قول کی طرف جب سنت رسول آ جائے تو پھر کسی کے قول کی طرف نہ دیکھا کرو یہ مت پوچھا کرو کہ اس کے بارے میں فلانے کیا کہا ہے فلانے کیا کہا ہے فلانے کیا کہا ہے بلکہ بس سنت آئے اس کو لے لیا اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا اور دوسری طرف مت دیکھو تو یہ بات بھی ان کی امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اور امام القیم رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے امہ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں امام شافی کا یہ قول نقل کیا ہے اب آتے ہیں چوتھے امام کی طرف وہ کون ہیں حنبلی حنبلی کہتے ہیں احمد ابن حنبل جو تھے امام ان کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں احمد ہی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں حنبلی اب امام احمد رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں لا تقلدونی تم میری تقلید مت کیا کرو تقلید کا کیا مطلب ہے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے قلائد کلائد کلمس پڑھا ہے والقلائد یہ قلائد جو تھے نا جو جانور حرم میں بھیجا جائے اس کو حدی کہتے ہیں اور اس کو وہ پہنا دیتے ہیں اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو جانور ہے اب یہ قربانی کا ہے تو اس لئے وہ قلائد کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسی قلائد سے تقلید کا لفظ ہے تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گلے میں پٹا ڈال دینا اور پھر اس کو کھینچنا یہ مطلب ہوتا ہے تو اسی سے لفظ مقلد ہے مقلد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو اس کے ہاتھ میں رسی ہو اور اس کے پیچھے جانور ہو اور اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جانور پیچھے جو ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے ٹھیک ہے گویا کہ اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے اور وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا اور وہ اس کو کھینس کے لے جا رہا ہے تو جانور کا کسی کو فالو کرنا اس بچے کو یا آدمی کو جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے اس جانور کو کہتے ہیں مقلد یہ لفظی مطلب ہے اس کا آپ لکشنری دیکھیں اس میں یہ مطلب لکھا ہوا ہے اور دوسرا اس کا عام جو فقہ کی کتاب میں مطلب لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قبول قول غیر بلا دلیل کسی کی بات بغیر دلیل کے قبول کر لینا اس سے دلیل نہ پوچھی جائے کہ وہ اس کی دلیل کیا ہے تقلید کا مطلب یہ ہے کہ قبول قول غیر بلا دلیل کسی کی بات قبول کر لینا بغیر دلیل کے آپ پوچھے ہی نہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے سر آنکھوں پر میں حاضر ہوں میں کرنے کو تیار ہوں تو اس کو کہتے ہیں تقلید یہ فقہ کی کتابوں میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے اب یہ معنی جب آتا ہے تو اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ کیا اس میں واقعی اگر یہ لفظ جو عربی زبان میں جانور کے لئے بولا گیا ہے کیا انسان کے لئے بولنا ٹھیک ہے غور کرے نا یہ تو انسان کی توہین ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے لئے لفظ استعمال کیا نہ رفصول کے لئے کیا ہے اللہ چاہتے تو اپنے لئے لفظ استعمال کر سکتے تھے انسان کو اپنے سامنے جس طرح آجز کیا ہے سجدہ کروا کے یہ بھی آجزی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اور آجز بناتا یہ لفظ کہا کے کہ تم بس میرے مقلد بنو مت پوچھا کرو مجھ سے جو میں کہوں مان لو تمہاری رسی جانا میرے ہاتھ میں میں جدھر پھیروں پھرتے جاؤ مت پوچھو کیوں اور رسول بھی ایسا کرے تو مت پوچھو کیوں مگر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال نہیں کیا ہم انسانوں کے لئے کسی نبی کے فالورز کے لئے بھی استعمال نہیں کیا نہ اپنے فالورز کے لئے استعمال کیا ہے اور اگر کیا ہے تو دو لفظ ہیں قرآن مجین میں وہ ہے اطاعت اور اتباع بس یہ ہے تو ہم کیا ہو سکتے ہیں رسول کے متبع ہو سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمہ بردار ہو سکتے ہیں اتباع کا مطلب پیروی کرنا ہم رسول کے پیروی کرنے والے ہو سکتے ہیں مگر رسول کے مقلد نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا اگر اس لفظ میں کوئی صحیح معنی ہوتا نا اللہ تعالیٰ ضرور استعمال کرتے صحیح نہیں تھا نا تو اس لئے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا تو صحیح جو لفظ ہے وہ کیا ہے اتباع اور اطاعت اور دونوں کا مطلب ہے پیروی کرنے والے تقلید کا مطلب پیروی کرنا نہیں ہے یاد رکھنے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے بغیر دلیل کے قبول کر لینا یہی وہ چیز ہے جس کو آپ قرآن مجید میں پڑھیں گی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیو نے اور کرسچن نے اپنے احبار کو اپنے علماء کو اور اپنے راہب لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا اپنا خدا بنا لیا تھا تو وہ خدا بنانا کیا تھا اتخذوا احباروں و رہبانوں اربابا من دون اللہ وہ خدا بنانا کیا تھا عدیب نے حاتم صحابی جہاں یہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول یہ جو قرآن مجید میں ہے ہم نے تو کبھی خدا نہیں بنایا تھا ان کو اپنے احبار کو اپنے راہب لوگوں کو کبھی ہم نے خدا نہیں بنایا تھا یہ بتاؤ جب انہوں نے تمہیں کہا یہ کرو تو تم نے ویسا نہیں کیا کبھی اس کے سامنے چونکی ہے کہیں کہ نہیں یہی تو خدا بنانا ہے یہی تو خدا بنانا ہے تو اس لئے یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں ہمیں اچھی ٹرمز جو ہے نا قرآن مجید کی دیئے رسول اللہ کی اس کو استعمال کرنا چاہیے بس یہ لیٹر ٹرمز ہیں جو ہم مسلمانوں کو بعد کے لیٹر سکالر نے دیئے ہیں اچھے سکالر جو تھے پہلے عیمہ جو تھے یہ والے جن کے نام پڑھ رہے ہیں انہوں نے یہ ٹرمز ہمیں نہیں دی اس لیے دیکھئے امام احمد کے آپ فرماتے ہیں لا تقلدونی میری تقلید مت کرنا ولا تقلدو مالکا اور نہیں مالک کی تقلید کرنا ولا شافعیہ اور نہیں شافعی کی تقلید کرنی ہے ولل اوزاعیہ اور نہیں اوزاعی امام اوزاعی اپنے وقت کے بہت بڑے مشتہت تھے ان کی تقلید بھی نہیں کرنی ولل ثوریہ اور نہیں امام صفیان سوری کی کرنی ہے یہ بھی بہت بڑے مفسر مشتہد اور محدث آدمی تھے ان کے بھی نہیں کرنے بلکہ کیا کرنے وَخُضْ مِنْ حَيْسُ أَخَذُوْ تم بھی وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے یعنی انہوں نے کہاں سے لیا اللہ کے رسول سے تو تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول کی چیز موجود ہے تم وہیں سے لو ان کو کیوں لیتے ہو انہوں نے جہاں سے لیا وہیں سے لو ٹھیک پھر آگے دیکھئے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول وَعَنَّ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اِيَّاكُمْ اپنے آپ کو بچا کے رکھو وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ عزَّوَجَلُ کہ کوئی بات ایسی نہ کرو جو اللہ کے دین کے بارے میں ہو کس طرح؟ بررعی رائے کے ساتھ یعنی کوئی بات اپنی رائے کے ساتھ اللہ کے دین کے بارے میں مت دو یا مت کرو اپنے آپ کو بچا کے رکھو اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے بارے میں کوئی بات آپ سے پوچھے تو اپنی رائے مت دینا اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُنَّةِ اور لازم کر لو اپنے اوپر سنت کی اتباع کو فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ کیونکہ جو بھی سنت سے نکل گیا وَاللَّ وہ گمراہ ہو گیا یہ کون کہتا ہے امام حنیف رحمت اللہ علیہ دیکھیں مسئلہ یہی ہے ان کا قصور نہیں ہے اب دیکھیں مجھے بتائیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے کہ ان کے بعد لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا اس لئے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ان سے اَنْتَ قُلْتَ لِلْنَّاسِ عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی وَأُمِّيَ اِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام تک قصور نہیں ہے تو اسی طرح ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے دین کے بارے میں کبھی بھی اپنا اپینین مت دو کہ میری رائے یہ ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے نہیں تم کون ہوتے ہو جب اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے پھر امام حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت ہے اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے یہ دیکھیں امام حنیف رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے انہو کانا یقول وہ فرمایا کرتے تھے لَمْ يَزَلِ النَّاسُ فِي صَلَاحًا لوگ مسلسل بھلائی میں رہیں گے مَا دَامَ فِيْهِمْ جب تک ان میں ہوگا مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ وہ بندہ جو حدیث کو طلب کرے گا یعنی مسئلہ پوچھتے وقت حدیث کو ہی طلب کرے گا کہ مجھے حدیث کے ذریعے مسئلہ بتائیں بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ پھر جب لوگ کوئی بھی شریعت کے علم کو حدیث کے بغیر مانگیں گے کہ میں حدیث کے مت بتائیں اپنی رائے دیں حدیث نہ بتائیں اپنی رائے دیں اگر کوئی اس طرح کوئی علم شریعت کو حاصل کرنا چاہے گا تو کیا ہوگا فَسَدُو تو لوگ فاسد ہو جائیں گے یعنی کہ دین میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا یہ بھی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ہوتا یہی ہے کہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں فتوہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں اس لئے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی فتوہ پوچھیں تو اپنے سوال میں کوئیسٹن میں ہی لکھیں کہ یہ کوئیسٹن ہے اس کا جواب آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں بس کچھ اور نہیں بتائیں اور یہی طریقہ زیادہ اچھا ہے یعنی یوں نہ پوچھا جائے کہ یہ مسئلہ ہے اس کا جواب ہماری فقہ کے مطابق بتائیں نہیں ہماری فقہ کیا ہے وہ تو اللہ رسول نے جو دیا ہے وہ بھی فقہ ہے اس کے لئے رہی لفظ ٹھیک ہے کتاب و سنت کے مطابق مجھے اس کا جواب بتائیں ٹھیک ہے اس میں خیر رہے گی اور اگر اس سے ہٹ کے کچھ اور علم حاصل کریں گے تو پھر کیا ہوگا لوگوں کے دین میں خساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو یہ امام شعرانی ہیں ان کے کتاب ہے المیزان تو اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کی ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے پھر مسئلہ نمبر 63 ہے کہ سنت رسول کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فتنے میں پڑھنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیح سنت موجود تھی ایک شخص کہتا ہے کہ آپ اپنی رائے دیجئے امام مالک سے کہتا ہے یہ نہیں کہتا ہے آپ سنت کے مطابق بتائیے وہ کہتا ہے آپ اپنی رائے دیجئے امام مالک کہتے ہیں ایسی باتیں مت پوچھو فتنے میں پڑھ جاؤ گے اور اللہ کا عذاب ہوگا جا رجلن الہ مالک رحمت اللہ ایک شخص امام مالک رحمت اللہ کے پاس آیا عن مسئلتن ایک مسئلہ لے کر فقال له تو امام مالک نے فرمایا یہ جواب ہے اس کا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں یہ اور یہ فرمایا ہے فقال الرجل آدمی کہتا ہے ارائیتا آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا فرماتے ہیں قال مالکن تو امام مالک نے جواب میں یاد پڑی کہ فلیحذر اللہذین یخالفون عن امرہی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان تصیبہم فتنتن کہ کہیں ان کو نہ پہنچ جائے کوئی عزمائش او یصیبہم عذابن علیم یا ان کو کہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب نہ پہنچ جائے ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یعنی تو میں جواب دے رہا ہوں کہ مجھ سے رائے پوچھو گے تو میں بھی اگر دے بیٹھوں تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کسی فتنے میں مطلع نہ کر دے یا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزار نہ مل جائے تمہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو اللہ کے رسول کی بات میں نے سنا دیا اب کہتے ہو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے تو یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے محتاط ہیں پہلے علماء پھر اسی طرح سنت رسول کے بارے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بعض اقوال ہیں کیا اہمیت دیئے ان لوگوں نے امام شافی فرماتے ہیں اجمع المسلمون تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ شخص جس پر واضح ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لم یحل لہو اس کے لئے کسی صورت بھی جائز نہیں کہ ان یدعاہا کہ اللہ کے رسول کی سنت کو وہ چھوڑ دے لِقَوْلِ اَحَدٍ کسی آدمی کے قول کی خاطر کسی آدمی کی بات کی خاطر کہ فلان نے کہا ہے میں تو وہ کروں گا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیتا ہے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے فوتگی میں ہوتا ہے شادگی میں جو ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ اس طرح یہ سرمنی کرنی ہے مگر ہم کہتے ہیں نہیں برادری ہے ناک اونچی رکھنی ہے کئی ناک کٹ نہ جائے بچے ہیں نراز ہو جائیں گے کوئی شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے کئی مہانے ہیں اور لوگوں کی خاطر نبی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں ایک تو یہ مطلب ہے اور دوسرہ یہ بھی ہے کہ کسی سے مجھے عقیدت ہے اس نے کوئی بات کہی ہے میں نے اس کو تو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور نبی علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جبکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تو ایسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے پھر وہ فرماتے ہیں اذا رأیتمونی جب تم مجھے دیکھو اقول قولاً کہ میں کوئی بات ایسی کر رہا ہوں کہ وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافوہو جبکہ نبی علیہ السلام والتصریم سے میری بات کے خلاف کوئی صحیح بات ثابت ہو چکی ہے تو فعلمو تو تمہیں علمونا چاہیے کہ میری اقل چلی گئی ہے یعنی میں اقل مند نیرہ میں پاگل ہو گیا ہوں یعنی ادھر اللہ کے رسول کی بات ہو اور ادھر میں کوئی بات ایسی کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو تو کیا ہوگا یہی مطلب ہے نا میں پاگل ہو گیا ہوں میری اقل ہی نہیں ہے کم اقل انسان بن گیا ہوں یہ اپنے آپ کو اس حد تک امام شافی رحمت اللہ علیہ نیچے لے آتے ہیں پھر اسی طرح عن الشافعی رحمت اللہ امام شافی رحمت اللہ سے روایت ہے انہو کانا یقول وہ فرمایا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی جب میں تمہیں کوئی مسئلہ بتاؤں اور اس مسئلے کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی بھی صحیح حدیث آ جائے تو پھر یاد رکھنا میرا مذہب بھی وہی ہوگا صحیح حدیث والا بس جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہوگا وفی روایت اور ایک روایت میں یوں ہے کہ امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا اذا رأيتم کلامی جب تم دیکھو میری بات کو یخالف الحدیث کہ وہ حدیث کی مخالفت کر رہی ہے میری بات فعملوا بالحدیث تو حدیث کے مطابق تم عمل کرو وضربوا بکلامی اور تم مارو میری بات کو الحائط دیوار پہ میری بات اٹھا کے دیوار پہ دے مارو ذکرہو فی عقد الجیت شاہ ولی اللہ نے اس قول کو اپنی کتاب عقد الجیت میں بیان کیا ہے اب دیکھیں یہ کتنے اچھی باتیں ہیں آج ہم مسلمان ان چیزوں کو نہیں رانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں اس کو مانوں گا تم اس کو مانتے ہو تو میں اس کو مانوں گا پھر امام احمد بن حنبل کو دیکھیں یہ چوتھے امام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے قال الامام احمد رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا مردہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث کو رد کر دیتا ہے فَهُوَ عَلَى شَفَحَلَكَتِمْ تو وہ ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے وہ یوں سمجھے پھر تباہ ہو گیا وہ تو امام ابن الجوزی نے اس قول کو بیان کیا ہے پھر اسی طرح امام احمد کا یہ کہنا بھی ہے وَقَالَ امام آہد کہتے ہیں رَأْيُ الْأَوْزَائِهِ وَرَأْيُ مَالِكٍ امام اوزائی کی رائے رائے کیا ہوتی ہے اپینین ہوتا نا اور سکالر جو ہیں جب دین کے بارے میں کوئی اپینین دیتے ہیں تو اپینین الگ چیز ہوتی ہے لیکن ایک دین کے بارے میں ایک واضح حدیث ہوتی ہے قرآن ہوتی ہے آیت ہوتی ہے تو ان کے مقابلے میں کوئی اپینین اگر انسان دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے یہ یاد رکھی اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے یا پھر اس کے پاس علم نہیں ہوتا وقتی طور پر کہ کیا کوئی حدیث ہے ایسی تو وہ اپنا اپینین دے بیٹھتا ہے سمجھائی؟ یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصتہ قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے اور ان کے ہوتے وہ مخالفت کر رہے ہیں نا نعوذ باللہ یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے ایسے علماء کے بارے میں بلکہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو وہ اپنا اپینین دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقتی طور پر اس حدیث کا علم نہیں ہوتا تو وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہوتے ہیں اب بتائی اس میں ان کا کوئی قصور تو نہیں کوئی قصور نہیں انہوں نے دے دی وہ کتابوں میں آگئی لوگوں نے لکھ لی اور لکھنے کے بعد اسی کو فالو کرنے لگ گئے اب یہاں پر جانا ان کا فالو کرنا جو ہے صرف رائے کو اپینین کو جبکہ حدیث موجود ہو اس کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام اوزائی کی رائے امام مالک کی رائے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم کی رائے کلہ رائیون یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے رائے ہیں ٹھیک ہے وَهُوَ عِنْدِي سَوَاعُن اور میرے نزدیک وہ سب کی سب برابر چیزیں ہیں یعنی امام اوزائی چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو امام مالک کتنے بڑے کیوں نہ ہو رائے رائے ہیں تو سب کی رائے چاہے وہ امام اوزائی کی وہ بڑی رائے ہے اور کسی کی چھوٹی رائے ہو وہ میرے نزدیک سب رائے ہیں برابر ہیں وَإِنَّمَ الْحُجَّةُ فِي الْآَثَارِ بلکہ دلیل جو ہے وہ کہاں ہوگی آثار میں ہوگی آثار اثر کی جمعہ ہے اور اثر کہتے ہیں حدیث کو جو ثابت شدہ ہو چین کے ساتھ صحیح چین کے ساتھ ثابت شدہ ہو اس کو کہتے ہیں اثر اور اس کی جمعہ ہے آثار دلیل آثار ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تو تھا سنت کے بارے میں سنت کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے بدعت ہوتی ہے تو اب سوچئے سنت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو اپرووڈ ہے تو سنت کا معنی پھر کیا ہوا سنت وہ چیز ہے جس کو مسلمان کریں تو اس کا ثواب اللہ دے گا سنت کا ایک معنی پھر یہ بھی کیجئے سنت رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو اور جب آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا ثواب ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے بدعت کا مطلب پھر کیا ہوا یعنی وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا مگر میں اس کو کرتا ہوں اور یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ اس کا ثواب ہے سمجھائی؟ یعنی سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ آپ کا اگر وہ اپنائے ہم تو اس کا ثواب ہے کرنے کا اور جو آپ نے طریقہ نہیں اپنایا کوئی اور بتاتا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں ثواب سمجھ کے کہ اس کا بھی ثواب ہے جبکہ آپ نے نہیں بتایا نہ آپ نے وہ طریقہ کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت اس لئے بدعت جو ہر وہ نئی چیز ہوتی ہے یہ آپ کا ثقاف بھی بدعت ہے آپ کے ہاتھ ہیں پین جائیے بھی بدعت ہے یہ بلڈنگ بھی بدعت ہے نئی چیز ہے نا تو لوگ اس کا مانا یہ کرتے ہیں بھئی یہ مطلب نہیں ہے اثر اس کا مطلب ہے کہ سنت کے مقابلے میں یہ لفظ ہوتا ہے بدعت اور بدعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا کام جس کو ہم عبادت یا ثواب سمجھ کے کریں اور نبی علیہ السلام نے وہ نہ کیا ہو نہ بتایا ہو اس کو بدعت کہتے ہیں ازان سے پہلے درود پڑھنا نبی علیہ السلام و تسریم کے دور میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یا حضرت ابو محضورہ کو یہ فرمایا ہو یا ابن امم مکتوم کو کہ تم ازان دو اور ازان سے پہلے اونچی آواز سے پہلے یہ پڑھو نہیں آپ نے نہیں فرمایا صرف سمپل ازان تھی جو آپ نے کہی اور یہی سمجھائی صحابہ کنام کو آپ نے بلکہ سکھائی بھی سئی اور یہی بتایا کہ فجر کی ازان میں یہ اشہدو اللہ الہی اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ یہ پہلے ہلکی آواز میں کہو دو دفعہ پھر اونچی آواز میں کہو یہ بھی ہے آپ اتنا کوئی سکھا سکتے ہیں تو یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ ازان سے پہلے دروشی بھی پڑھ لو لیکن آپ نے نہیں سکھا تو جو طریقہ آپ نے نہیں بتایا اب میں اس کو دین میں داخل کر دوں اور کہوں یہ طریقہ بھی ہے تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم پر خدا نخستہ الزام ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی میرے علم میں یہ بائی ہے اور یہ ثواب کا کام تھا آپ نے امت کو نہیں بتایا ہم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بچنا ہے عید ملاد النبی اگر کرسٹن جو ہیں عدرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتڑے مناتے ہیں کرسٹمس مناتے ہیں تو ہم نہ منایں تو بہرحال اس طرح بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ دیکھیں گی آپ کے ادگرد ہیں ان کو ہم دینی کام سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے درود تنجینہ اور درود لکھی درود تاج تو لکھی کا مطلب ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں کروڑی بھی ہوگا گوی چلی ٹھیک ہے سبحانک اللہ و بی حمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ